ایکسرسائز 6.3 میں ہم کو ایک ٹیبل گیون ہے جسکہ ہم نے فیلم کرنی ہے تو سائن آف زیرو جو ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے سائن آف 30 ہمارے پاس 1 بائی 2 سائن آف 45 1 بائی انڈروٹ 2 سائن سکسٹی انڈروٹ 3 بائی 2 سائن آف نائنٹی ون سائن آف 180 سائن آف 270 سائن آف 360 سائن آف 3 سکسٹی زیرو اچھا اب کاز آف زیرو کے لیے ہم یہاں سے اس ویلیو گلٹا کرنا شروع کر دیں گے کاز آف نائنٹی کاز آف زیرو ون ہوتا ہے کاز آف 30 انڈروٹ 3 بائی 2 45 وہی ویلیو جو کہ سائن 45 کی ہے اور سائن کاز آف 60 کی ویلیو ہمارے پاس 1 بائی 2 ہے اور کاز آف نائنٹی کی ویلیو ہمارے پاس 0 ہے کاز آف آف نائنٹی کی ویلیو ہمارے پاس مائنس 1 کاز آف 270 زیرو اور کاز آف 360 زیرو ٹینجن کی ویلیو نکال نہیں خاطر ہم یہ جو سائن کی ویلیو اس کو کاز کی ویلیو پر ڈیوائیڈ کر دیں گے زیرو ڈیوائیڈ بائی 1 زیرو یہاں پہ ٹو ٹو کو کینسل کر دے گا اگر اوپر کی ویلیو کو نیچے کی ویلیو پر ڈیوائیڈ کر دیں تو 1 اپان انڈروٹ 3 اس طریقے سے 1 بائی ڈیوائیڈ 1 بائی ڈیوائیڈ 2 کو کار دے گا 1 یہاں پہ ٹو ٹو کو کار دے گا تہاں انڈروٹ 3 10 of 91 اپان 0 is infinity 0 اپان minus 1 is 0 minus 1 اپان 0 is again infinity and 0 اپان 1 is 0 کو سیکن ٹیٹا کی ویلیو کے لیے جو سائن کی ویلیو سے ان کو ملٹا کر دیں گے تو 0 کا رسی پروکل انفینیٹی 1 بائی 2 کا رسی پروکل 2 1 بائی اندر روٹ 2 کا رسی پروکل 2 اندر روٹ 3 بائی 2 کا رسی پروکل 2 اپان اندر روٹ 3 اور 1 کا رسی پروکل 1 یہ ہوتا ہے 0 کا رسی پروکل انفینیٹی مانس 1 کا رسی پروکل مانس 1 0 کا رسی پروکل انفینیٹی سیکنٹ ٹیٹا کی ویلو کے لیے جو سیکنٹ کی ویلوز ان کو رسی پروکل دے لیں گے one کا reciprocal one and root three by two less as a reciprocal of brother and root three one band do two koregressiv recover and root two one by two koregressiv recover two zero ka biomassiv vocal infinity minus one koregressiv vocal mindster an zero koregressiv vocal infinity or one koregressiv vocal one اور cootent theta کی Flexion Mayaunadaşendes αι 결과 не into one qo Rennauna 돼 Lenge zero koregressiv vocal infinity one wanted three crash Digassocrascoкالundo three and one koregressiv vocal oneチン روس 3 کا رسی پروکر وان اپن اندر روس 3 انفینیٹی کا رسی پروکر zero zero کا رسی پروکر انفینیٹی انفینیٹی کا رسی پروکر zero اور یہاں پہ zero کا رسی پروکر انفینیٹی question number two کا جو فرس پارٹ ہے sine 60 کی ویلیو اگر ہم find کریں تو وہ ہمارے پاس اندر روس 3 x 2 آتی ہے اور cause 30 کی ویلیو بھی ہمارے پاس اندر روس 3 x 2 آتی ہے in fact جب سائن اور cause کے جو تو ارگومنٹ ہے ان کا سام 90 ہو تو دونوں کی ویلیو ہمارے پاس سیم ہوتی ہے تو اندر روٹ 3 بائی 2 مائس اندر روٹ 3 بائی 2 وہ کار دے گا آنسر 0 آ جائے گا کوششن نوبر 2 جو سیکنڈ پارٹ ہے سیکنڈ 45 اس کی ویلیو ہمارے پاس جو ہے وہ ہے اندر روٹ 2 کو سیکنڈ 45 کی ویلیو ہے اندر روٹ 2 سائن 30 کی ویلیو ہے ہمارے پاس 1 بائی 2 اور کاؤس 60 کی ویلیو بھی 1 بائی 2 تو اس کو گر میں سمپلی فائی کروں تو یہ 2 مائنس 1 بائی 4 تو 4 مائنسیم 4 مائنس 2 is 8 8 مائنس 1 تو اس کان سے مائن پاس 7 بائی 4 آتا ہے 10 ایڈ 5 بائی 3 کامل لے 10 ایڈ 60 ایڈ 60 کی ویلیو جو کہ ہمارے پاس بنتا ہے 1 بائی اندر روٹ 3 سوری 10 ایڈ 60 کی ویلیو بنتی ہے اندر روٹ 3 اور 10 ایڈ 5 بائی 6 تو 10 ایڈ 5 بائی 6 کا مرلہب ہے جو 10 ایڈ 30 جو کہ 1 بائی اندر روٹ 3 کے برابر ہے تو یہاں پہ نیچے بھی 10 ایڈ 5 بائی 3 کی ویلیو اندر روٹ 3 10 ایڈ 5 بائی 6 کی ویلیو 1 بائی اندر روٹ 3 اوپر ہم اندر روٹ 3 لے لیتے ہیں تو اندر روٹ 3 انٹو اندر روٹ 3 3 مائنس 1 اور نیچے یہ اس کو کار دے گا تو 1 بائی 2 کو کنسل کر دے گا لہٰذا ہمارا آنسر 1 بائی اندر روٹ 3 ہو گیا 4 پارٹ میں ہمارے پاس 5 بائی 3 کا مرلہب ہے 60 تو کارڈ 60 کی ویلیو ہوتی ہے 1 بائی 2 اس کا سکر اور سائن آف 60 کی ویلیو ہوتی ہے اندر روٹ 3 بائی 2 تو اس کا سکر اس کو گر ہم سمپلی فائی کریں تو 1 بائی 4 مائنس 3 بائی 4 4 ہمارا آلسیم ہو گیا 1 مائنس 3 which is equal to minus 2 بائی 4 تو minus 2 بائی 4 کو گر ہم سمپلی فائی کریں تو آنسر آ گیا minus 1 بائی 2 5 پارٹ کے لیے sin of 5 بائی 2 پائی بائی 2 کا مطلب ہے 90 تو sin of 90 کی ویلیو ہے 1 cause of pi بائی 3 that is cause of 60 cause 60 کی ویلیو ہے 1 بائی 2 cause of 90 کی ویلیو ہے 0 اور sin of 60 کی ویلیو ہے اندر روٹ 3 بائی 2 تو ہمارے پاس 1 into 1 بائی 2 1 بائی 2 minus 0 تو آنسر ہمارے پاس 1 بائی 2 آ گیا question 3 کا جو فرس پارٹ ہے اگر ہم theta کی ویلیو پائی بائی 3 لے لیں تو فار theta is equal to pi by 3 sign of 120 over cause of 120 تو sign of 120 کی ویلیو ہے ہمارے پاس calculator is sign of 120 کی ویلیو ہوتا ہے 0.86 0.86 جو ہے وہ under root 3 بائی 2 ویلیو کے برابر ہوتا ہے اس طریقے سے cause 120 کی ویلیو نکالیں تو وہ آتا ہے minus 0.5 یا minus 1 by 2 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ minus under root 3 جو ہے وہ ہمارے پاس tangent of 120 کی ویلیو ہے کیونکہ sign کی ویلیو کو جب ہم cause کی ویلیو پر divide کرتے ہیں concern minus under root 3 آ رہا ہے اس طریقے سے ویسے جو ہے وہ کئی calculator جو ہے وہ direct بھی ہم کو اس کی ویلیو دے دیں گے right hand side کے لیے 2 into tangent of 60 1 minus tangent of 60 whole square obtain 60 کی ویلیو تو ہم نے پیچھے table میں کی ہوئی ہے تو 1060 کی ویلیو تھی ہمارے پاس تو وہ sign 60 upon cause 60 کے حساب سے بھی کہا سکتا ہے ڈائریک کلڑے سے بھی کیا سکتا ہے تو بہرحال سے sign 60 کی ویلیو ہمارے پاس جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے under root 3 by 2 اور cause 60 کی ویلیو ہوتی ہے 1 by 2 لہٰذا under root 3 اس کا حل سے اس کا آنسر آ گیا تو ہم یہاں پہ under root 3 لکھ سکتے ہیں نیچے بھی 1060 کی ویلیو جہاں ہم نے under root 3 نکال لیا ہے اس کا ہمیں scale لینا ہوگا تو اوپر 2 under root 3 نیچے 1 minus 3 so 2 under root 3 minus 2 اس 2 وہ cancel کر دے گا لہٰذا آنسر minus under root 3 ہم دیکھ سکتے ہیں کہ left side right side کا آنسر ہمارے پاس سیم آیا ہے تو بہرحال اس ورکنگ کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ left اور right دونوں کا آنسر ہم نے سیم نکالنا ہے اور calculator پر عام دور پر 10 120 کی ویلیو 1060 کی ویلیو وہ fraction میں جو پاس نیک calculator ہے میرے پاس تو یہ اس وقت پرانا حصہ میں استعمال کر رہا ہوں ان پہ موجود ہے کہ ہم sin60 یا cause 60 ویلیو نکالیں تو ان کو fractional ویلیو اس کی دے دیں سیکنڈ پارٹ کو بھی ہم نے theta کی ویلیو 5 by 3 یا 60 کے لیے جو ہے وہ left side right side کے equal لین ہے تو left hand side اگر میں اس کی ورک آؤٹ کرتا ہوں تو sign of 3 into 60 which is sign of 180 اور sign of 180 کو اگر ہم لکھیں یا calculator سے find کریں تو sign of 180 is 0 اور right hand side اگر میں نکال 3 sign of 60 minus 4 sign of 60 اور یہاں پہ cube ہے تو ہم اس پہ بھی whole cube لگا دیتے ہیں اصل میں cube جو ہوتا ہے وہ function کا ہوتا argument argument یعنی کہ sign کے آگے value لکھے ہوتی ہے اس کا نہیں ہے تو sign 60 کی value ہمارے پاس آتی ہے under root 3 by 2 اور یہاں پہ sign 60 value under root 3 by 2 اور اس کا whole cube تو 3 under root 3 by 2 اور یہاں پہ میں کو under root 3 کا cube 3 under root 3 لکھا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ under root 3 کے cube میں under root 3 جائے 3 times آئے گا تو یہ 2 under root 3 اور 3 مل کر 3 ہو گیا اور باقی under root 3 لہٰذا 3 کے cube کو میں 3 under 3 لکھ سکتا ہوں نیچے 2 کے cube کو میں اٹ لکھ سکتا ہوں 4 is 8 کو کا ٹ 2 کر دے گا لہٰذا 3 under root 3 by 2 minus 3 under root 3 دیوائیڈ بائی 2 اور یہ دونوں ویلیوز ایک دوسرے وہ cancel کر کے 0 بنا دیں گے therefore left hand side is equal to right hand side third part کے لیے اگر ہم theta کو put کر دیں 60 ہے تو left hand side بنت ہے cos of 2 into 60 that is equal to cos of 120 اور cos 120 ہو کر ہم calculator سے تو 120 یاد ہے minus 0.05 which is equal to minus 1 by 2 0.5 آیا کرے تو 1 by 2 اور 0.86 866 side under 3 by 2 تو یہ دو ویلیوز یاد رکھ لیں 0.86 6 under 3 by 2 اور 0.51 1 by 2 لیکن بارحال جیس طرح پہلے کے سوالات میں نے بتایا کہ جو calculator ہے اس میں direct professional value بھی دے دیتا ہے اس طریقے سے جو right hand side کی value ہے وہ ہے 1 minus 2 sin square theta تو میں یہاں پہ sin theta کی value sin of 60 لگا دیتا ہوں اور یہ power 2 ہے یہ whole square کر دیتے ہیں in fact یہ square ہوتا function کا argument کا نہیں ہوتا argument کے function کے لکھوی value کو کہتے ہیں تو sin 60 کی value ہمارے پاس under root 3 by 2 ہے یا تو ہمیں یاد ہونی چاہیے یا ہم calculator پہ نکال لیں اس کو the sin of 60 is equal to 0.86 تو میں نے آپ کو کہا 0.86 ہم نے 3 2 کے equal لینا ہے اب اس کی اگر ہم simplification کریں تو 3 by 2 کا square بنتا ہے 3 by 4 یہ 2 is 4 کو کا ٹ کے 2 کر دیگا 2 ہمارا LCM ہو گیا 2 1 2 2 minus 3 which is equal to minus 1 by 2 left side right side کے answer اگر ہم دیکھیں تو دونوں برابر آرہ لیے اگر ہم theta کو 60 equal لے لیں تو left hand side بنتی ہے secant of 60 square minus tangent of 60 square تو secant of 60 value in fact cause of 60 value کا reciprocal ہوگا cause 60 value ہے 1 by 2 تو secant 60 2 ہو گیا 2 کا square اس طرح کے 10 of 60 value جو ہے وہ ہمارے پاس اس کے لیے ہم sin 60 by cause 60 کا جو method ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں یا تو calculator ہم کو direct value دے یا 10 60 is equal to sin 60 sin 60 ہوتا under root 3 by 2 cause 61 by 2 is کا علیہ یہ ہے کہ 10 60 value under root 3 ہے تو under root 3 square 2 4 4 minus 3 which is equal to 1 تو وہ ہماری right hand side کے equal ہے اس کا جو 5th part ہے cosecant square theta is equal to 1 plus cota n square theta theta کی value 60 لے لیں تو left hand side value بنتی ہے cosecant of 60 whole square تو cosecant جو sine کا ulet ہوتا ہے تو sine of 60 کی value ہوتی ہے under root 3 by 2 لہٰذا یہ 2 by under root 3 ہو جائے گا کیونکہ cosecant sine کا ulet ہے تو اس کو اگر ہم simplify کریں تو 4 4 by 3 اس طریقے سے right hand side کی value اگر find کریں تو 1 plus cot agent of 60 whole square ہمارے پاس بنتی ہے اگر direct ہمیں یاد نہ ہو تو cot agent cause by sine کے برابر ہوتا ہے جس طرح 10 sine by cause to cot cause by sine to cause of 60 value ہوتی ہمارے پاس 1 by 2 اور sine by 60 value under root 3 by 2 تو cot 60 value 1 by under root 3 اس کو simplify کرنے کی صورت میں ہمارے پاس 1 plus 1 square 1 under 3 3 3 3 3 2 1 3 3 plus 1 answer اس سے 4 3 آتا تو یہ ہمارے پاس left side اور right side answer جب سیم آگیا ہمارے پاس theta کی value کو find کرنے question before میں اور theta کی range ہے وہ 0 2 2 pi 2 pi 360 کے برام پر ہوتا ہے تو sin theta کی value under root 2 by 2 کو میں لگ سکتا ہوں نیچے 2 کو under root 2 into under root 2 1 under root 2 سے cancel ہو جائے 1 by under root 2 اب normally theta جو ہے وہ ہمارے پاس یعنی کہ میں اگر اس کا principal angle نکال ہوں تو ہمارے پاس first quadrant کا ہوتا ہے ہمیشہ تو وہ ہمارے پاس 45 degree first quadrant کے حساب سے آیا اور theta کی value جو positive ہے تو یہ جو possible answer ہے یا first quadrant میں یا ہمارے پاس S.A.C.D. کا فارمول ہے سیک کا اس کے حساب سے first quadrant میں theta positive ہوتا ہے اور sine کی value جو کہ یہ ہے تو first quadrant میں تو second quadrant میں بھی sine positive ہوتا ہے تو اب ہمارے ایک answer جو ہے first quadrant کے حساب سے 45 آ گیا اور second answer یا second possible value ہے second quadrant کے حساب سے angle کو second quadrant میں shift کرنے کا طریقہ ہوتا ہے 180 minus theta third quadrant میں shift کرنے کا طریقہ 180 plus theta principal angle کو ہم third angle third quadrant میں move کرنا چاہتے ہیں 180 minus theta حساب سے ہمارے پاس theta کی value یا principal angle کی value 45 آئی ہے so 180 minus 45 which is equal to 125 135 تو ہماری جو answer ہے 45 degrees اور 135 degrees اچھا بک کے حساب سے حساب 45 بھن رہا ہے لیکن جو range اس نے دیو یہ theta ہے کی اس کے حساب سے 135 جا ہے وہ بھی possible angle اس کا بن سکتا ہے کیونکہ sin 135 کی value بھی 1 band root آتی ہے cosecant theta کی value minus 1 ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ sin theta کی value جو ہے اس کا جو reciprocal وہ بھی minus 1 اب 0 اور 1 یا minus 1 جو ہوتے ہیں یہ quadrant angle ہوتے ہیں تو ان کے حساب سے ہمیں پتہ ہے sin 0 کی value ہمارے پاس 0 ہے sin 90 کی value 1 ہے اور sin 180 کی value بھی اسی طریقے سے 0 ہے اور sin 270 کی value minus 1 ہے تو اس کے حساب سے اس کا ایک possible solution ہے کہ theta کی value ہمارے پاس 270 degree ہے اور اگر ہم اس کو ریڈیرنز میں convert کرنا چاہے تو ہم اس کو pi by 180 کے کو دونوں سیم ہی آنسر ہیں صرف ان کو لکھنے کا طریقہ مختلف ہے کہ ڈگریز میں ریڈینز میں بک میں چونکہ صرف یہ آنسر گئے بنے تو ہم اسی کو لکھیں گے ریڈینز میں convert کرنی کی 90 to 180 یہ ہمارے پاس second current ہوتا ہے اس میں sign اور اس کا reciprocal positive ہوتا ہیں اور اسی طریقے سے جو ہمارے پاس 180 to 270 یہ third current ہوتا ہے اور اس میں tangent اور اس کا reciprocal کو tangent positive ہوتا ہے 270 سے 0 یا 360 یہ ہمارے پاس fourth current ہوتا ہے اور اس میں cause یا اس کا reciprocal positive ہوتا ہے تو tangent کے جو positive values ہیں وہ first quadrant میں ہوگی یا ہمارے پاس third quadrant میں ہوگی تو جو first angle ہے یا principal angle ہے وہ تو اگر میں theta کی value نکال تو tan inverse of one جو کہ 45 degrees آتی ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری possible value ہو سکتی ہے جب اس میں rules یہ ہیں کہ ہم second quadrant میں theta کو لے کر جاتے ہوتے ہیں تو formula 180 minus theta third quadrant کے لیے 180 plus theta اور fourth quadrant کے لیے 360 minus theta ان rules کے مطابق ہمارے پاس جو first angle ہے وہ تو first quadrant کے حساب سے first angle کہیں ہے first answer کہیں اس کو ہم 45 degree لکھیں گے لیکن ایک answer اور بھی ہے دوسر آنصر جو ہے وہ چونکہ چونکہ quadrant کے حساب سے 180 minus theta کے حساب سے 180 minus 45 اور وہ ہمارے پاس 100 and 25 بنتا ہے تو یہ دونوں answer جو وہ ہمارا solution set بناتے ہیں بک میں چونکہ ایک answer given ہے لیکن جو range اس نے دی ہوئی ہے کہ ہمارے answer 0 سے 360 کے بیچ میں تو اس کے مطابق یہ دوسر answer بھی شامل کرنا چاہیے solution set میں question 4 کے 4th part کے لیے second theta کی value جو ہم under root into 3 given ہے اگر میں 12 کے factor بنا دوں تو 4 into 3 نیچے والے 3 as it is اس سے second theta کی value ہوتی 4 کے root 2 اس کو ہم باہر لکھ دیں گے اندر root 3 رہ جائے گا نیچے والے 3 کو اگر میں root 3 into root 3 لکھوں تو لکھ سکتا ہوں کیونکہ x ڈر root x into root x کے برابر ہوتا ہے تو 1 root 3 کو کار دے گا لہٰذا answer آئے ہمارے پاس جو possible answer بنتے ایک first quatern کا بنتا ہے جہاں پہ sine cos answer positive ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ چونکہ cause value positive ہے تو first کو چھوڑ کے fourth quatern میں جو theta کی value ہوتی ہے positive ہوتی ہے تو first angle یا first answer تو وہ تو ڈر root 3 by 2 گر تو ہمارے پاس 30 آتا ہے اور اس کے علاوہ second angle یا second answer جو ہے چونکہ fourth quatern میں ہے کیونکہ cos ایک first quatern میں positive ہوتا ہے اور ایک fourth quatern میں positive ہوتا ہے جیسے کہ پچھلے سوال میں آپ لوگ سمجھ آیا تو اس کا فارمولہ ہے 360 minus theta تو ہمارے 30 ہے 360 minus 30 تو 330 بھی اس کانسر ہونے چاہیے given range کے مطابق یا بکوارے نے جیسے 30 لکھا ہو اگر وہ بھی لکھ دیں تو کافی ہے لیکن بارحال جو range given ہے اس کے مطابق 330 بھی answer ہو نا چاہیے cause theta کی value zero تو یہ ہمارے پاس quadrant angle ہے اب اگر ہم values recall کریں تو cause of zero جاہے ون کے برابر ہوتا ہے اور cause of 90 جاہے وہ zero کے برابر ہوتا ہے لہٰذا یہاں سے ہم direct theta کی value 90 degree لکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ zero two three sixty one پاس اور value نہیں ہے جس کے لیے کہ cause zero کے برابر ہے نہیں ایک اس کے علاوہ بھی cause of 90 بھی zero ہوتا ہے cause of 180 minus one اور cause of 270 بھی zero ہوتا ہے تو theta کی value 270 بھی consider کرنی چاہیے کہ اس کے لیے بھی cause of 270 بھی zero کے برابر ہوتا ہے تو یہ دونوں آنسر ہمارے solution set کا حصہ ہونے چاہیے ہے question 5 میں کہ theta جو ہے وہ first quadrant میں ہے اور cause c value 1 by 2 ہے تو ہمیں remaining trigonometric ratios نکال لی ہیں اب جو ہمارے پاس x y اور r میں relationship ہے اس کے مطابق sine theta کی value ہوتی ہے y by r cause theta کی value ہوتی ہے x by r اور tangent theta کی value ہوتی ہے y by x تو ان فارمولوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم باقی جو trigonometric ratios on confine کر سکتے x y اور r میں جو relationship ہے وہ r square is equal to x square plus y square جو کہ pythagoras theorem ہے اس کے مطابق اب میں اگر cos theta کی value جو مجھے given ہے cos theta equal to 1 by 2 اس کو cos کے فارمولہ x by r کے ساتھ اگر compare کروں تو x جو 1 کے برابر اور r جو 2 کے برابر تو x square is equal to x square plus y square is equal to r square میں جب میں value سی putting کرتا ہوں تو x کی وجہ 1 کا square y کی value ان کا معلوم کرتی ہے r کی value 2 2 کا square جس سے y square کی value بنے گی 2 کا square 4 اور 1 کا square 1 تو یہ ہمارے پاس y square 3 ہو گیا اس سے y کی value ہمارے پاس under root 3 آگئی اب جب ہمارے پاس x y r کی value ہے تو ہم یہ ساری values لکھ سکتے ہیں جو کہ ہماری required ہیں ہماری جو پہلی value ہے وہ ہے sin theta جو x y r کے برابر ہے تو x کی value ہم نے find کی ہے وہ ہے 1 اور y کی value ہمارے پاس ہے under root 3 r کی value جو ہے 2 اس طریقے سے cos theta کی value ہم کو پتہ ہے 10 theta کی value کا formula ہے y by x تو y کی value ہے under root 3 اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس x کی value ہے 1 تو اس کو نیچہ نہ بھی لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور اب جب ہمارے پاس cos theta sin theta اور 10 theta کی values موجود ہیں تو cos theta جو ہے sin theta کی value کا یسی protocol ہوگا یعنی کہ 2 by under root 3 اور sec theta جو ہے cos theta کی value کا ulet ہوگا یعنی کہ 1 by 2 کا ulet جس کو 2 لگ سکتے ہیں 2 by 1 لگ سکتے ہیں اور tangent theta جو ہے اس کی value کو given ہے تو tangent theta 10 theta کی value کا ulet یعنی کہ 1 by under root 3 لکھا جا سکتا ہے question 6 میں ہے کہ theta جو second quatern کے اندر ہے second quatern میں sign اور اس کا reciprocal positive ہوتے ہیں اور ہمیں اس expression کی value کو find کرنا ہے تو cosec theta اگر 2 کے برابر ہے تو اس کا reciprocal sine theta 2 کا reciprocal 1 by 2 کے chr حساب سے اس quatern میں ہمارے پاس theta جو ہے second quatern میں جب ہم angle کو لے کر جاتے ہیں تو اس کا formula ہے 180 minus theta chr جس کے حساب سے 180 minus 30 جو 150 degree ہو گیا تو ہمارے پاس theta 150 degree ہے کیونکہ second quatern میں یہ angle لائی کر رہا ہے تو اب اس کے حساب سے میں جب cos theta کی value نکالتا ہوں تو بنے گا cos of 150 اور یہ value value بنتی ہے میرے پاس minus 0.86 یعنی minus under root 3 by 2 تو اس طریقے سے بھی cos theta کی value نکال سکتے ہیں یا جو دوسرا طریقہ ہے کہ sin theta کی مدد سے جو پہلے ہمارے پاس value آتی ہے y bar اس کی مدد سے r کی value نکال اور پھر cos theta کا formula x y r جائے وہ استعمال کر کے cos theta کی value نکال دونوں طریقے جو ہیں وہ درست ہیں جو طریقہ بھی آپ کو آسان لگے تیسا طریقہ یہ ہو سکتا ہے sin square theta plus cos theta is equal to 1 لگ کے پھر پھر اس کام سے نکال جائے تو sin theta اور cos theta کی value نکال کے بعد اگر ہم اس کو 1 input کر دیں تو put in 1 تو cos theta کی value ہے ہمارے پاس minus under root 3 by 2 اس کے بعد ہے sin square minus cos theta کی value جو ہے وہ ہم نے نکالی ہے minus under root 3 by 2 تو اس کا square divide by 1 by 2 کا square plus minus under root 3 by 2 کا square ان کو اگر ہم simplify کریں تو minus under root 3 by 2 اور یہ بنتا ہے 1 by 4 minus and minus 3 by 2 square 3 by 4 اور denominator میں بھی 1 by 4 plus under root 3 square minus root 3 square plus 3 ہوگا divide 4 اور اس کی simplification سے بنتا ہے 1 by 4 minus 3 by 4 4 LC 1 minus 3 نیچے 4 LC 1 plus 3 اس 4 کو اس 4 کے ساتھ ہم cancel کر دیتے ہیں so minus under root 3 by 2 اور یہاں پہ minus 2 upon 4 تو 2 کو 2 کے ساتھ ہوتا ہے وائی بائی ایکس تو یہاں پہ جو مجھے ویلو کی بہن ہے ٹین ٹیٹا کی وہ ہے مائنس ون تو میں اس کو مائنس ون یا مائنس ون بائی ون بھی لکھ سکتا ہوں کیونکہ کسی ویلو کا نیچے ون لگایا جا سکتا ہے اب چونکہ مجھے وائی اور ایکس کو لیجا لیجا کرنا ہے تو وائی کی ویلو جو ہے وہ میں مائنس ون لیتا ہوں اور ایکس کی ویلی ون لیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فورتھ قوارنٹ کے حساب سے ہمارے پاس یعنی کہ فورتھ قوارنٹ ہمارا جب بن رہا ہے سلویشن کے حساب سے تو اس میں وائی نیگیٹیو ہوتا ہے اور ایکس پوزیٹیو ہوتا ہے تو وائی اور ایکس کی ویلیوز فائنڈ کر لینے کے بعد ہمارے پاس جو اگلا ٹاسک ہے وہ سائن کاس کی ویلیوز معلوم کرنا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں میں پہلے آر کی ویلیو نکالنی ہوگی آر کا فارمولا ہے ایکس سکیر پلس وای سکیر ایکس کی ویلیو ہے ون ون کا سکیر پلس وای کی ویلیو ہے مائنس ون اس کا سکیر سمپلیفائی کرنے سے آوان کا سکیر ون اور مائنس ون کا سکیر ہی ون تو ٹو لہذا آر کی ویلیو انڈر روٹ ٹو ہو گئی اب جب ہم میں آر پتہ ہے وائی پتہ ہے اور ایکس پتہ ہے تو ہم ساری نومیٹک ریشوز کی ویلیو فائنڈ کر سکتے ہیں سائن ٹیٹا جس کا فارمولا ہے وائی پائی آر تو وائی کی ویلیو ہے جو مائنس ون آر کی ویلیو انڈر روٹ ٹو کاس ٹیٹا کی ویلیو جو کہ ایکس پائی آر ہوتی ہے تو ایکس کی ویلیو ہے ون اور آر کی ویلیو انڈر روٹ ٹو بیسے بھی فور قورن ہے تو فور قورن میں کاس پاوزیٹیو ہوتا ہے اس کے بعد ٹین ٹیٹا کی ویلیو نہیں وہ ہم کو کیون ہے اس کو فائны کرنی زود نہیں ہے ان کے ر hur نکال لیتے ہیں کو سیکنٹ ٹیٹا مائنس ون بینڈ روٹ ٹو وال اگر ہم ر hur رہی پرو کر لیے تو مائنس انڈر روٹ ٹو situation ٹیٹا کا رہی پرو کر لیے تو انڈر روٹ ٹو ویلیو کو صرف Dipہ کرنا ہوتا ہے سائن کو change نہیں کرنا اور co rur ٹیٹا من değildہ مائنس ون کا کر ہم رہی پرو کر لیے تو مائنس ون ہی آئے موسیقا